ایک زمانے میں ہمارے ملک کو بچانے کے لیے کتنی ہستیوں نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی مہتمہ گاندھی، صبحاش چندربوس، بھگت سنگھ، لال بہدر شاستری اور ایسے کئی جنگ آزادی لڑنے والی ہستیاں ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانے والے لوگ آج کے زمانے میں نظر نہیں آ رہے ہمارے ملک کے تاریخ کے پنوں میں ان سبی ہستیوں کی قربانیاں آج بھی یادگار داستان بنی ہوئی ہیں ایسے مطلب پرست لوگوں کے خواب کی تابیر پوری ہونے کی وجہ ہے آج کے سیاست کی گھنونی چال کیسی ہے ماں جی؟ آپ کون؟ میں ہوں چندرکان شندے وہ وہاں سو رہے ہیں ملو واف کرنا منطر جی کون ہے؟ میں ہوں چندرکان شندے ہاں جانتا ہوں جانتا ہوں کیا بات ہے آج اچانک یہاں کیسے آنا ہوا؟ میں الیکشن میں کھڑا ہوا ہوں ہاں پتا ہے پتا ہے آپ میرا ساتھ نہ بھی دے تو بھی کوئی شکایت نہیں لیکن اس مادھاو راؤ کے سر پہ آپ کا ہاتھ ہے یہ بات کسی کو نہ بتائیں سمجھ گیا سمجھ گیا یہ ہے اس کام کی پیشگی پوری دو لاکھ بیٹی یہ لیجے بہن بہت بہت شکریہ منطر جی ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی خاطر اپنا سب کچھ گما دیا تو دوسری طرف وہ ہے جو ملک کو اپنی نفس کی خاطر برباہت کرنے پر رامڑ کی وجہ سے رام ہے کنس کی وجہ سے کرشنا ہے اسی طرح سیاست جو ہے میری خاطر ہے الیکشن ختم ہونے کے بعد کوئی کسی کو نہیں پوچھتا لیکن الیکشن ہونے کے بعد سب ہمیں ہی پرزاد چڑھاتے ہیں چندرکان جی کی چندرکان جی کی تھوڑی سے پرچے اور باٹتے تو اچھا ہوتا صاحب بے حکوف کہیں کہ تمہارے صبح صبح پرچے باٹنے سے زیادہ ہم رات کو پیسے باٹتے ہیں تو کس کا وزن زیادہ ہوا ہر گلی محلے میں جا کر گھر گھر میں پیسے کپڑے شراب سب کچھ باٹنا پھر ہماری فتح کیسی ہوتی ہے سب دیکھیں گے شراب کے لیے تو انہوں نے منع کر دیا گاندھی جیسے لوگوں کے اس ملک میں شراب اور پیسے باٹ کر ووٹ پانے والے خرافاتی سیاست دان عوام کے محافظ کیسے بن سکتے ہیں آج گاندھی جی ہوتے تو اہنسہ کا سبق پڑھانا بند کر کے ہنسہ کے راستے کو اپنا کر ملک کے ایسے غداروں کو گولی مار دیتے اس طرح جہاں اس ملک کو ایسے لوگ اندھیری راہ پر لے جا رہے ہیں وہیں دوسری طرف اس ملک کے بچے اس اندھیری راہ پر روشنی کی تلاش میں نکلتے ہیں اس ماسوم بچے کا نام ہے شام دیدی مجھے سکول جانا ہے جلدی کرو یہ انات ہے ایسا اسے کبھی محسوس نہیں ہوا جس کی وجہ ہے اس کی بہن اس کے لیے اس کا بھائی ہی سب کچھ ہے ایک دھوپ ہے تو ایک چھاں ہے ایک درخت ہے تو ایک پودھا ہے وہ رات دن محنت کرتی ہے اور اپنے والد کی پینشن کے سہارے خود بھی تعلیم حاصل کر رہی ہے اور اپنے بھائی کو تعلیم یافتہ بنا رہی ہے اور اس طرح سے ایک بہتر مستقبل کا خواب بن رہی ہے ابے ہوئے کبڑڈی کھل رہے ہیں ہم بھی کھلے کیا ہمارے ساتھ کھلوگے تو مزہ آئے گا چل کبڑڈی شروع کرتے ہیں کبڑڈی کھڑڈی 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 کھڑ ہم سب کبڑڈی کھیل رہے تھے وہ لوگ زبردستی گھوسا ہے چھوٹے بچے کے ساتھ کبڑڈی کھیل رہے ہو شرم نہیں آتی کیا تمہیں اگر تمہیں اتنا ہی دم ہے تو اپنی عمر کے برابر والوں کے ساتھ کھیلو نا ہماری عمر کا پورے گراؤن میں ایک بھی لڑکا موجود نہیں ہے تو ہمارے عمر کی یہ نا ہمت اتا کھیل کیوں بیرا کبڑڈی کھیلنے کی ہمت نہیں ہے کیا تجھے اپنے ساجی سے لے نا ای لے لے ہم سب تیار ہیں جیان رہے یہ لنگڑی نہیں کبڑڈی ہے کیا ہوا نکل گئی ہکڑی کبڑڈی 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 اس کو کمزور سمجھا تھا پر یہ تو پوری شیر نہیں ہے بھائی اسے چھوڑنا نہیں ہے ہوشیار رہنا کبی چھوڑے میراجیز گائے میراجیز گائے میراجیز گائے میراجیز گائے کتنا وقت ہو گیا کہاں پر ہے وہ لگتا ہے آج شہر اپنی گفہ سے باہر نہیں نکلے گا ارے شہر کا علم نہیں ہے لیکن وہ دیکھو لومڑی آ رہی ہے میں ہوں لومڑی بنارسی لال میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں نمسکار نمسکار دیکھئے ہمارے ہوم منسٹر کو اپنے ہوم سے باہر نکلنے میں اور دس منٹ لگیں گے اور دس منٹ کس لیے دیکھئے بات دراصل ایسی ہے کہ آج شکروع ہے ساڑھے دس بجے سے لے کر بارہ بجے تک راہو کال ہے جیسے ہی دس منٹ پہ راہو کال ختم ہو جائے گا ہمارے سر حاضر ہو جائیں گے ارے سر ہوم منسٹر اپنا فرض نبھانے کے بجائے سمیہ پر نہیں آئیں گے تو کیسے چلے گا اس سب کے لیے آپ لوگ ہی ذیمہ دار ہیں ہم لوگ اور نہیں تو کیا جیسے ہی ہم ٹی وی آن کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں سامنے پنڈیت ملہ مولوی نظر آتے ہیں دنیا سو سال آگے چل رہی ہے اور یہ ہمیں سو سال پیچھے لے جانے کے پٹھی پڑھاتے رہتے ہیں راشری تکویم کنڈلی ستاروں کے نام پر ہماری زندگی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے اس گھڑی میں نہانا منہ ہے اس گھڑی میں کھانا منہ ہے اس سمیں باہر نہ نکلے یہاں تک کہ ٹوائلٹ جانے کے لیے بھی منہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے سارے انٹرٹینمنٹ چینل اور نیوز چینل کرائیم چینل بن گئے ہیں کرائیم چینل میں بلکل سیچ کہہ رہا ہوں کرائیم ٹائم میں اگر کرائیم دکھائیں گے تو اور کیا ہوگا پہلے بچوں کو سلانے کے لیے لوریا گا کر سلائے جاتا تھا لیکن اب داستانے جرم سننے کے بعد ہی بچوں کو نیند آتی ہے اب ایسے میں مندر لے جا کر بچوں سے ہاتھ جوڑنے کے لیے کہیں گے تو بچے ہاتھ جوڑیں گے کیا نام ممکین ہے اب کیا بتائیں آپ کو آج کل ٹی وی میں سبھی بھگوان کو کارٹون بنا کر دکھا رہے ہیں بھگوان کو دیکھتے ہی بچے کومیڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں سر آپ بڑے مزاک کرتا ہوں میں مزاک کرتا ہوں تو لوگ سیریس ہو جاتے ہیں اسی سیریسنس کے وجہ سے ان کے نام پر میگا اپیسوڈ بنا دیتے ہیں ہمارے قومی رہنما کچھ ہے جی وہ غریب چیزیں دکھانے لگے وہ نا اوپر والے کا نام لینے کے بعد کھاموش رہنے کے بجائے کچھ فضول کی باتیں کر کے مشکل میں پڑ گئے بھائی سے بھی تشریف لات چکے ہاں جلدی آ جائے ہاں بہتر تس منٹ میں آ رہے ہیں سر جی سمیں ہو گیا ہے چلیے جلدی چلیے اور تو اور نیوز والے بھی انتظار کر کر کے تھک گئے ہیں سر آگے سر آگے سر 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 ایک منٹ سر سر آج کی ملاقات میں آپ اور سیہم صاحب کس طرح کا فیصلہ لینے والے ہیں سر فیصلہ ہوگا اور ضرور ہوگا ہم بہتر اور صحیح فیصلہ کریں گے سر یہ مسئلہ ریاست کا ہے ہمیں جان کر افسوس ہو رہا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ریاست کا مسئلہ ہو گھرے لوں مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو ہمیں حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے حوصلے بلند کیجئے مسئلے حل کیجئے اور آگے بڑھتے رہی ہے چلتے ہیں سر نے کیا کہا سمجھ میں نہیں آیا صبر سے کام لیجئے سر سر شاید یہ انقلاب لائے گی سر ایسی مشکل گھڑی میں کام کے مطالق آپ کیا کہنا چاہیں گے سر کام کام دیکھئے کام کو من سے دور رکھنا چاہیے نہیں تو دکت ہو جاتی ہے ارے سر جی وہ اس کام کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہے میٹروں کے بارے میں پوچھ رہی ہے میٹروں کے بارے میں جی ہاں میٹروں ہم پہلے میرا کام پھر میٹروں کا کام ہمارا دیش مہار ہم مریسٹو چندرکاند جی کی رکھے رکھے لائن کے پیچھے رہے لائن کے پیچھے رہے چلیے ارے آپ بھی میٹنگ میں شامل ہو رہی ہیں کیا کریں ایسے بھی میٹنگ میٹنگ کہہ کر لوگوں نے جینا حرام کر رکھا ہے ٹھیک ہے چلیے آئیے بس کچھ دیر میں سی ایم صاحب اس میٹنگ میں شامل ہونے والے ہیں دیکھتے ہیں اس میٹنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے دیکھئے ہمارے سی ایم صاحب نے اگر جل سے جل کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا تو ہماری عوام کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ارے سر کب سے اندزار کر رہے ہیں جوزتی ہے کیا کوئی ہم کب سے کھڑے ہوئی ہمیں جانے دیجیے زیادہ مت بولو تھوڑا اندزار کرو سمجھ گیا نا سر 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 ایک سوال سر سر آج کی میٹنگ میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے دیکھئے آپ کے سارے سوالوں کے جواب آپ میٹنگ کے بعد دیے جائیں گے نوار پرشنس لیز جانے دیجے جانے دیجے جب دیکھو جب میٹنگ میٹنگ کرتے رہتے ہو منسٹر کے بیٹے کی شادی ہے تو ٹریفک جام سال گریہ ہے تو ٹریفک جام بات بات پر ٹریفک جام کرتے رہتے ہو پرشنس ہمیں جللی پڑتے رہا دس منٹ میں فری ہو جائیں گے رہنے دیجے یہ روز کا ناٹک ہے لوگوں کو کیسے لٹے اس کی میٹنگ روز چلتی رہتی اور کیا ہے چلانے سے کچھ نہیں بنے والا چلانے سے کچھ نہیں ہوگا آج تک کسی کی چلانے سے کبھی کچھ ہوا ہے تو ہمارا کیا ہوگا جائیے 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 جلدی جلدی جائیے چلیے پاٹی کے دفتر کو بھی انہوں نے کوٹھا بنا رکھا سنیے آپ تو جنگل پر نظر ہی نہیں ڈال رہے ہیں کیا کریں افسری علاقہ سوپایا ہمیں افسری علاقے میں دلچسپی نہیں ہے ہمیں تو جنگل ہی چاہیے ابھی صاحب کا موٹ ٹھیک نہیں ہے موقع دیکھ کر ان سے بات کرلوں جیلدی دلائیے دلو جان لٹا کر اچھا مال بٹورنا ارے کون ہے یہ ذرا بلو ٹوٹس سے بھیجو نا مجھے ارے بھیج دیں گے کیوں آپ کو بہت پسند آگئی یہ کیا یہ بہت خوب اگر میڈیا والوں کی نظر پڑ گئی تو بلو ٹوٹس ہی کیا آپ کے سارے ٹوٹس توڑ کر ہاتھ میں دے دیں گے بھارت ماتا یہ دیکھ کر کیا سوچ رہی ہوں گی میرا ماننا ہے کہ ہمارا دیش بہت بدنصیب ہے سر ایک سوال سر سر صرف ایک سوال سر سر صرف ایک سوال کا جواب دے گیے جانے دیجئے آپ کو کیا پیشنی دینے والے سر راستہ سر جائیے جانے دینے والے جانے دینے والے کیا ہوگا سر نمازکار سر دیکھیں نا یہ کتنا خوبصورت ہے ہاں پارواتی ہم اپنی بیٹی کو زیور نہیں بھی پینائیں گے تب ہی وہ نہایت خوبصورت لگے گی سنیے چلیے ہمارے ساتھ پولیس ٹیشن چلیے ہم نے ایسا کیا کیا جو آپ ہمیں اس طرح سے تھانے لے جا رہے ہیں آپ کے خلاف جالی نوٹوں کا معاملہ درج ہوا اس لیے کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر سنیے آپ نے جو تین لاکھ روپے ہمیں دیئے ہیں اس میں پچاس ہزار نکلی ہے کیا کیا رہے ہیں یہ نہیں نہیں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ہمارے پاس ایک زمین تھی ہم نے وہ بھی بیج دی اور ہمارے پاس جو پیسے تھے ان سب کو لے کے ہم زیور خرید دیا تھے پر نکلی نوٹ کہاں تھا نہیں جانتے سر نہیں جانتے یا جان کر انجان بننے کا ڈراما کر رہے ہو سر ہم لوگ شریف لوگ ہیں شرافت کی زندگی بسر کرتے ہیں سر اپنی جانتے دیں گے لیکن اپنا ایمان نہیں بیٹھے تمہارے جیسے ڈراما کرنے والے بہت دیکھیں میں نے یہاں پر یہ ڈراما نہیں چلنے والا ہانے لے جا کر ماریں گے نا تب اکل ٹھکانے آئے گی تمہاری چپ چپ چل ہمارے سر چپ چھوٹ دیجے شرافت سے چل میں سچ کیا رہی ہوں یہ کچھ نہیں چالتے بہت دیکھیں کچھ نہیں پتا تھا آج صبح ایک سنار کی دکان پر لاکھوں کے جالی نوٹ برامد ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں پولیس نے ایک جوڑے کو حراست میں بھی لیا ہے یہ نوٹ اسی جوڑے کے ہیں یا نہیں یہ اب تک ثابت نہیں ہو سکا ہے یہاں کنکپورا ریزورٹ میں تفتیش کرنے کے بعد پولیس نے کئی گاڑیوں کی تلاشی لی اور آخر کار ایک کار سے کروڑوں روپے کے جالی نوٹ برامد ہوئے کار کا مالک کار چھوڑ کر بھاگ گیا فیلحال اس ماملے کی تحقیقات جاری ہے اس ماملے پر ہماری نظر لگاتار بنی رہے گی آگے کی خبروں کے لیے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ بابا مجھے ماف کر دیں آپ جیسے نیک اور شریف انسان کے ماتھے پر اس معاشرے نے جو داغ لگایا ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا پورے کالیج کے روبرو میری بہت بیزتی ہوئی ہے اسے میں بھلانے ہی پائی میری بہت کی وجہ کوئی اور انسان نہیں ہے اس معاشرے میں چل رہے گورک دھندے ہیں اور ان گورک دھندوں نے میرے خواب کو چکنا چور کر دیا ہے یہ سراسر غلط ہے یہ بہت برا ہوا ستہ میں ہونے والے ایک منتری جی کے اسپتال سے ہمیں یہ خبر ملی ہے جنتہ کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے اسی لئے ہم نے یہ اسپتال تعمل کیا نقلی نوٹوں کا کاروبار زورہ شروع سے چلنے کی وجہ سے مصیبتیں کافی بڑھتی جا رہی ہیں اور اسی وجہ سے وہاں ایک افسوس ناک حادثہ پیش آیا چلیے دیکھتے ہیں حصل میں وہاں کیا ہوا تھا میڈم آپ کے لئے پیسے کہاں جمع کرنے ہیں کیش کاؤنٹر وہاں پر ہے پلیز جلدی سے انٹری کر دیجئے سر یہی ہے سر حلو کیا ہے یہ سب تیس ہزار میں دس ہزار نقلی ہیں کہاں سے آئے یہ نوٹ یا آپ کیا کہہ رہے ہیں سر ابھی ابھی تو ایٹی ایم سے نکال کر لائے ہوں ایٹی ایم سے لائے ہو یا پھر کسی اور سے لائے ہو سر سر میں بیوی بچوں کی قسم کھاتا ہوں میں نے ابھی ابھی اسے ایٹی ایم سے نکالا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلدی سے اصلی نوٹ جمع کرو سنیے سر ایک منٹ آپ چاہے تو یہ آنگوٹھی رکھ لیجئے سنو ہم کچھ بھی گروہی میں نہیں لیتے ہیں اسے بینک میں گروہی رکھو ہمیں پیسے اللہ کر دو سر پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے اگر ایسی بحث کرو گے تو اپنی بیوی کو ہمیشہ کیلئے تم کھو دوگے سمجھ گئے سر 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 ہاں بولیے میں پیسے لے کر آگیا ہوں گی آپ کہاں چلے گئے تھے ابھی پانچ منٹ پہلے آپ کی بیوی کی موت ہو گئی سنیے مجھے بچہ لیں گے نا مجھے کچھ ہوگا تو نہیں نا بلکل نہیں ہوگا مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے مجھے بھی تمہارے ساتھ رہنا لیکشمی ارے وہ دیکھو ہا رہے ہیں چلو 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 حسنہ رکھیں سب ٹھیک ہو جائے ہو ہاں آپ پتھ لگاؤ آپ لوگوں میں انسانیت نہیں ہے جنتا کی سیوہ کے نام پر ہاؤسپیٹل کالیج اسکول کے ذریعے لوگوں کو لوٹنے کا کاروبار چلا رہے ہیں آپ لوگ کاروبار کر رہے ہیں یہ کیسا دیش ہے یہ کیسا راج ہے یہ کیسا انتظام ہے ہم یہاں کے ناغریک ہیں چھے ہم پر حکومت کرنے کے لیے ہمارے ہی ذریعے چونے گے لچے لفنگے لوگوں کا خون چوسنے والے خورا فاتی سیاستدان ہیں آپ لوگ ہم نے ہی آپ کو چنایا تو اب کیا کر سکتے ہیں ہاں کیا کر سکتے ہیں بہنگ کے ایٹی ایم سے نقلی نوٹ نکل رہے ہیں ایسے ایسے برے حالات پیدا کر دیا ہیں آپ لوگوں نے یہ سب یہ سب کیا ہو رہا ہے آج میں اس کا شکار ہوا ہوں میں اپنی بی بی کو بچا نہیں پایا اپنی جان کھو دی اس نے اب میرے جینے کا کیا مقصد رہا کس کے سہارے جیوں گا میں میں اپنی بی بی کو بچا نہیں پایا نہیں بچا پایا آبے معاف کر دو لکشبی نہ جانے ان جانی نوٹوں کی وجہ سے اور کتنی جانے جائیں گی کئی شہروں میں جانی نوٹ لاکھوں کی تعداد میں چل رہے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی سرکار خاموش بیٹی ہے اور اس بات کو لے کر نوجوانوں میں بہت زیادہ آکروش ہے آپ جیسا سوچ رہے نا ہم اپنی آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھے ان جالی نوٹوں کے کاروبار کو زمین سے مٹانے کے لیے سرگیل زمین سے نہیں جڑ سے مٹانے کے لیے ہاں ہاں بھائی بھائی جڑ سے مٹانے کے لیے ہماری کئی کوششیں جاری ہیں پھر بھی یہ چل رہا ہے اب ہم کیا کریں آپ جڑ کو کیسے مٹائیں گے جن سے آپ خود جڑے ہیں آپ تو ہمیشہ سے ہی مجھ پہ الزام لگاتے رہتے ہیں آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں مانو میں اپنے مکان میں ہی چھپوا کے نکلوا رہا ہوں بلنی آنکھ بند کر کے دودھ پیتی اور سوچتی اس سے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے بے وکوف اس زمانے میں بچوں کو پینے کے لیے جو دودھ ملتا ہے وہ بھی نکلی ہے سکول میں جو کھانا ملتا ہے وہ بھی نکلی ہے کالج میں بیٹھنے کے لیے سیٹ بھی نکلی ہے اور تو اور امتحان میں بیٹھنے والے بچوں کو سوال کے پرچے بھی نکلی ملتے ہیں سب کے سب نکلی ہیں الیکشن کی بات لے لیجیے ہم اور آپ جو لوگوں میں باٹھتے ہیں وہ شراب بھی نکلی ہوتی ہے ایک بوتل دے کر ہم یہاں بیٹھے اور دو بوتل دے کر آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہر کام تو نکلی ہو رہا ہے تو نوٹ نکلی ہے تو کونسی آفت آگئی ایسی چیپ باتیں کرتے آپ کو شرم نہیں آتی بلکل آتی ہے ایک چیف منسٹر کو اپنے کاموں کے علامہ باقی سبھی لوگوں کے کام چیپ ہی لگتے ہیں آپ جس مقام پر بیٹھیں وہاں سے ایسی باتیں کرنا بہت آسان ہے لیکن سی ایم کی کرسی پر بیٹھ کر جواب مجھے دینا پڑتا ہے وہ کتنا مشکل ہے آپ کو کیا پتا یہ صرف مجھے پتا ہے دیکھئے آپ کے پاس بلڈوزر کی پاور ہے تو ہمارے مکام کو مت توڑیے اگر آپ لوگوں کو جواب نہیں بھی سکتے تو کورسی سے نیچے آ جائیے ہم آپ کے کورسی پہ بیٹھ کے لوگوں کا جواب دے دیں گے مسٹر چندرکاند شندے آپ ہوش میں تو ہیں آپ کس سے بات کر رہے ہیں گرم جوشی اچھی نہیں ہے بیٹھ جا ہے سی ایم بن کے جنتا کا بھلا کریں گے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا پہلے بارٹی کے میمبرز کی مالی حالہ سوڑھرنی چاہیے اگر مال ہے تو ہم ہیں ہم ہیں تو عوام ہیں کیوں بھائیوں ہیں ہم پہلے سکتے ہیں اس سیاست کے انوکھے کھیل کو اندر رہ کر کیسے کھیلنا ہے میں اچھی طرح پتا ہے اور باہر کسی کے دکھ کو کیسے دور کرنا یہ بھی پتا ہے ایک وقت میں بھائی گری اور پھر چمچہ گری کر کے ہم سبھی نے سیاست گری کا درزہ حاصل کیا ہے دیکھئے سی ایم صاحب مجھے سی ایم بننے کی بڑی حسرت ہے اور عوام اُس کا سمرتن بھی میرے ساتھ ہے کیوں بھائی لوگ ہاں ہاں صحیح ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح کہہ رہے آپ ہاں ہاں بلکل صحیح کہہ رہے بلکل صحیح کہہ رہے ہاں ہاں ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کا ساتھ دیں گے ہمیں ان پر پورا بھروسہ ہے ہمیں یہاں کہیں ان کی کابلیت پر منتری جی آپ بلکل صحیح ہیں انہیں سی ایم کی کچھ ان کی سوچ ہے اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا پارٹی کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے ہم مرتے دم تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے جالی نوٹوں کے کاروبار پر روک لگانے کے سلسلے میں اکٹھا ہوئے منتری اسے حل کرنے کے بجائے کورسی کے لیے دوبارہ الیکشن کرانے کی مانگ کر رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بہت ہی غلط ہے ان کو دیکھ کے بولو سر میٹنگ میں کیا کیا ہوا بولیے نا سر 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 سننے میں آیا ہے کہ جالی نوٹوں کے کاروبار میں بہت بڑا گیروہ یہاں تک کی ہوم مینسٹر بھی اس میں شامل ہیں یہ جانتے ہوئے بھی ثبوت اور گواہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم بے بس ہوں یہ جالی نوٹ یہاں پر ویدیش یہ ملک سے سپلائے ہو رہے ہیں سر اس بات کی اطلاع ہمیں ملی ہے مجھے آپ کی قابلیت پر پورا یقین ہے اسی لیے میں نے آپ کو بلایا ہے یہ معاملہ اب میں آپ کو سونٹتا ہوں شکریہ سر ہم آپ کے یقین کو ٹوٹنے نہیں دیں سر جی مجھے لگتا ہے آپ نے جو کیا وہ غلط تھا کسی اور کا دروازہ کھٹ کھٹانے والی مصیبت کو آپ نے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا اور فیضول میں سی ایم کے ساتھ بات کر کے خام خام مصیبت مول لے لی میں نے فیضول کی باتوں میں وقت برباد کیا ہے اس گمہ نے مت رہنا ہے اس کے پیچھے کا مقصد مجھے پتا ہے یہ کلیوک کے بچے ہیں رام کی سیاست کا کوئی مطلب نہیں رامن کے سیاست میں ہی فائدہ ہے اس سیاست کا اگلا مکہ منتری میں ہوں میرے ساتھ قائدے میں رہوگے تو فائدے میں رہوگے سر جی آپ بلکل بے فکر رہیے وفاداری کے معاملے میں کتے بھی میرا نام سن کر جھینپ جاتے ہیں اگر آپ شک کریں گے تو یہ ناچیز آپ کا ہی سایا ہے سر جی آپ بس دیکھتے جائیں وقت آنے پر یہ بنواری لال آپ کی عزت لٹا کر اپنی عزت بچائے گا ارے میں تو آپ کے قدموں کی خاک ہوں یہ تو سیاست ہے دیکھتے خاک بنے رہوگے یا میرے وجود کو راک کروگے خیر یہ سب چھوڑیے سر جی آگے کیا کرنا ہے کچھ سوچا ہے نئی سرکار بنانے کی بات کر رہے ہیں اے میلے کو منتریوں کو خریدنے کے لیے کروڑوں روپے کی ضرورت پڑے گی کہاں سے لائیں گے اتنا مال اس کا مجھے اچھی طرح سلم ہے مال ہے تو تال ہے ہم نے گھوٹالہ کر کے جو مال اکٹھا کیا ہے نا وہ کافی نہیں ہے یہ مجھے پتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے وہ ہے نا ہمارا دھرماعت مال ہوں 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 beverages ہوں ہوں ہو ٹارگٹ پر نشانہ لگائیں تو چوکنا نہیں چاہیے 向 مجھے ہوگا ہی جیک جا پر نشانہ کون ہے ٹھیک ایلکس باوس ٹھیک ہاں ہاں ٹھیک 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 موسی کسی کر رہا ہے انگریز کی اولاد میں تمہاری دادی بول رہی ہوں لنگور اتنا زلیل کر کے کہہ رہی ہو یکینا آپ دادی ہی بول رہی ہو شکر کے بورے تم ٹھیک تو ہو نا کبرستان کا پھول کبرستان کا پھول what is that santa اور نہیں تو کیا تمہارے والید پیدا ہوئے تو اس کے والید گسر گئے تم پیدا ہوئے تو تمہارے والید گسر گئے جب تمہارا بیٹا پیدا ہوگا نا تو آپ نکل لوگی بھلا میں کیوں نکلوں گی کالا بندر مرنے سے پہلے آپ کی آواز کچھ بولند ہو جا رہی ہے سیدھے مددے پڑا اے فون سے ہی تھپڑ مار دوں گی تجھے زرا پلٹ کر تو دیکھ پیچھے تو کوئی نہیں ہے میرا مطلب وہ نہیں تھا اولو کے پتھے تم پندرہ سال پہلے چڑڑی پہن کر کھڑے تھے تب جو تمہارا ہاتھ پکڑ کر لے گئی تھی نا میڑی پہن کر آئی تھی یاد ہے کہ نہیں تمہیں پندرہ سال ہو گئے ابھی تک تم آؤگے تم آؤگے یہ سوچ کر انتظار کرتی رہی اب وہ نہ رہی پر آ رہی ہے تمہیں پکڑنے کے لیے ہرے دادی اے زمرا میں رک رک کر کہو گی تو وہ بھی ڈبل میننگ میں لگے گا سیدھا مددے پر آ جائیں ہرے وہی کہہ رہی ہوں تیری ما شکا بچپن والی مالینی ایر ہن؟ مالینی ایر؟ جب میں ہائیر سیکنڈری سکول میں پڑھتا تھا تب روز مجھے لنچ میں ایٹلی سامبار لاکر کھلا تھی تھی چھمک چھلو وہ کہا ہے؟ بتاؤ نا پیتا بھلے ہی اس کے والدین نے کیا ہو لیکن اس کا کہنا ہے کہ وہ مرے گی تمہارے ساتھ رسک لے کر فکس کر کے فلائٹ پکڑ کر سیدھے پہنچ رہی ہے تم جلدی سے جا کر اس ماسوم کو ہسی خوشی گھر لے کر آ جاؤ آہا آپ کے موہ میں دنیا بھر کی گھی شکر آپ نے بہت زبردست خبر دیئے مجھے اب جلدی جا کمینے لگتا ہے جب تک آپ نکلو گی نہیں تب تک آپ کے موہ سے گالیاں نکلنا بن نہیں ہوگی کیا بہت بہت اچھی خبر دیئے بڑھیانے کمان موسیقی 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 وہی دوتے جیسی ناگ اور سیلیڈ کھا کھا کر بچوں کے جیسے تمہارے ٹیماتر جیسے ہوئے گاؤل بلہ بھول گئے کیا میں کہیں بھی جاتی تھی تو تم میرے پیچھے پیچھے آجاتے تھے تب سارے لوگ مالا کا کالا مالا کا کالا کہتے تھے تمہیں ایسا کہتے تھے کیا خیر چھوڑو یہ سب آتے اچھا جنگل میں کوئی بھٹک یا ہو اس طرح تمہاری لٹیں کیوں بھاہر نکلی ہوئی ہے کچھ نہیں اچھا پیٹرول کے بینا گاڑی نہیں چلائی جا سکتی کتے کو بھلا رہی ہو کیا نہیں نہیں تمہاری شائر ہی اچھی تھی نا پاسپورٹ کے بینا فورین نہیں جا سکتے گائے سے کسٹمر تک ڈائریکٹ سیل ہونے والے دودھ کی طرح ہو تم اور جال بچھائے تمہارے انتظار میں مکڑی کی طرح ہوں میں اگر ہم دونوں کا سنگم ہو گیا نا کیونکہ تم نے مجھے مارا کیوں نہیں تو صرف ٹچ کیا یہاں پر لوگ مجھے چھونے سے بھی گھبراتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں ایک ڈاؤن ہوں ڈاؤن 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 ہو گھبراؤں نہیں صرف تمہارے لئے جار ہوں لیکن andoro کے لئے میں ایک دم ڈاؤن ہوں اے ایتھر آو لگے ج hormجھوا تو اللہ اس کا مطلب ہے اے، سوگا جانسا پھر وڈیز مالا، کیس freakinہ کیا؟ میرین کیا، ایڈیز اس نے اینڈیا راستیج زیادہ دو گئی، سوچے بھی اے، آئی، ان اس کا تظلیر مالکت نہیں ایران میں ڈیزن کی تمہا سا سیجی میرینی الگران لیکن مالا سا گئے کیا کیا کیس کی ہے کیس کی ہے پوچھ رہے ہو ہائی 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 لاپھیں ہائی مالا یہ بی ام دو لیو ہے ہاتھ گاری نہیں ہے مالا موسیقی ہلو ہلو گوینڈا ہلو 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 مجھے گٹر میں کیوں ہوتا رہا ہے مجھے گٹر میں کیوں ہوتا رہا ہے مجھے گٹر میں کیوں ہوتا ہے مالا 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 کیا دیکھ رہی ہو اتنی بڑی بیلڈنگ میں اتنی بڑی بیلڈنگ میں ہمارا ایک چھوٹا سا مکان ہے مالا گاڑی کو پلین کی طرح چلایا لیکن پتہ جانے بنا میں انڈیا سے ہونگ کونگ آگئی ویسے یہاں بھی آگئی اچھا ایسا گیا ہاں بہ ایسا مشکو جاتا مالا متعا ٹھیک ہاں ہاں اہاں 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 ہاں اچھا ہاں جان بہا اور اسے اپنا ہی گھر سمجھو ہاں یہ سوفا بہت اچھا ہے میرا ہی ہے اتنا بڑھا ٹی وی وہ بھی میرا ہی ہے ہاں وہ بھی میرا ہے میرا مطلب کی اسے میں کرائی پر لینے کا ارادہ کر رہا تھا اس لئے میں نے اسے میرا کہا اور ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ریڈیو کتنا بڑھا ہے ہاں وہ تو میں نہیں بڑھا ہے یہ مورتی کتنی خوبصورت ہے یہ تو میری ہے جلنے کی بڑھا رہی ہے ان دونوں چائنیز کو تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر جلن ہو رہی تھی وہ تو چلے گئے میں نے تمہارے پیچھے جو ریڈیو آن کیا ہے وہاں سے یہ بڑھا رہی ہے یہ تو میرا ہی پیچھوڑا جل رہا ہے اس لئے بڑھا رہی ہے جلنے کی بڑھا رہی ہے نہیں جلنے کی بڑھا رہی ہے جلنے کی بڑھا رہی ہے اور اسی غصے میں میں نے رات میں بہت نشہ کر لیا اور نشے میں میں نے آپ کی گل فرینڈ کے ساتھ رات میں ایم سوری بڑھا گل فرینڈ تو ہمیں بہت ساری مل جائیں گے پر تُس سب بھائی کہاں ملے گا تُو تو میری جان ہے یار بی کول مین لیٹس گیٹ ریڈی اور سٹارٹ ای نیو لائف کم آن کم آن کم آن کم آن نمازکار نمازکار یہ ووٹ دینے والے لوگ نہیں ہیں نمازکار بھی بیکار گیا ویلکم مینسٹر نمازکار آڈی کا آڈی وہاں ہے آئی آئی سر نمازکار میں ان کا لیفٹ ہینڈ ہوں بہتار آپ کے لیے ضرور کورسو چھے ہلو آڈی ہوم مینسٹر آج کل آپ نظر نہیں آتے کیسا چل رہا ہے دربار آڈی دس سالوں سے سوم مینسٹر کی کورسی پہ میں اپنی تشریف ایڈجیسٹ کر کر کے تنگ آ چکا ہوں اب سبھی لوگ میں سی ایم بن جاؤں میں سی ایم بن جاؤں ایسی رٹ لگائے ہوئے بیٹھے میرے پاس ماشٹر پلان ہے جس سے سی ایم کی کورسی مجھے ہی ملے گی ملے گی سیر ملے گی لیکن پھر اس کے لیے آپ کو یہاں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی کام کی بات کیجئے الیکشن کا وقت نزدیک آ رہا ہے یہی موقع ہے مجھے سی ایم بننے کے لیے کم سے کم سو ایم ایلے کا سپورٹ چاہیے اور اتنے سارے لوگوں پر میں خود ہی پیسہ لٹا کر سیاست کی نئی پارٹی کے نام سے انہیں کھڑا کر رہا ہوں سر ایم ایلے سے بات نہیں بنے گی سر آپ کو پھر کوئی نیا آئیڈیا مل سکتا ہے اس پر کام کرنا پڑ سکتا ہے کچھ اس میں دس بیس اور جوڑ لیجیے سر میں میں اپنا رائیڈ ہینڈ پککا بناوں گا اور آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں اتنے سارے ایم ایلے کو جھتانے کے لیے ہمیں ہزار کروڑ کی درکار ہے اور وہ ہزار کروڑ بلکل اصری ہونے چاہیے ہزار کروڑ وہ بھی اصری جی بھائی نقلی نوٹ تو بلکل بھی نہیں آپ نے ہمیں بروکر سمجھ رکھا ہے کیا بروکر سے ہی پیسے لینے ہوتے تو یہاں کیوں آتے ہیں اور آپ کے سی ایم بننے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آٹی میں سی ایم بن گیا تو پوری سیاست آپ کی آپ پہ جتنے بھی مامنے درج ہیں وہ بند کروا دیں گے اتنا ہی نہیں وہاں جو محل ہے نا وہ بھی آپ کے نام کروا دیں گے پھر بے فکر ہو کے اپنی حکومت کرنا ایک بادشاہ کی طرح شان سے رہنا یہ کیا آٹی آپ سے اصلی نوٹ لانے کو کا پھر بھی نقلی لے گیا آگئے مرسٹر وزڈل مارننگ آٹی مارننگ مسٹر چندرکان یہ بہت ہی ایڈوانسٹ ماشین ہے ڈیپلیکیٹ نوٹ ہیں پتا نہیں چلے گا تو اگر کسی نے ایک بھی ثابت کر دکھایا تو میں خود کو سرینڈر کر دوں گا ویسے اس ماشین سے ہزار کروڑ چھاپ سکتے ہیں کیا اس ماشین سے صرف ہزار کے نوٹ ہی پرنٹ کر سکتے ہیں جیسی ہم نے بھیجی تھی یہ ماشین ویسی نہیں ہے کیا ایک سے کام نہیں چلے گا کیا ایڈ اس پروگرامد مینیشٹر مطلب آپ کے لیے ہم ہزار کروڑ چھاپیں اتنی ماشین ہمیں بھائی سر آپ کے باتے ہوئے پیسے نقلی ہیں یہ پبلک کو پتا نہیں چلے گا سر سوری سر میرا فون بچھا ہے ہیلو فرم دس سائیڈ گوین سپیکنگ فرم دات سائیڈ ہو سپیکنگ مال نی سپیکنگ مالو مالو بھائی رو کالگ دس ٹائم میں یہاں بلکل اکیلی ہوں اس لئے دل گھبر رہا ہے کیا دل گھبر رہا ہے ہاں کہاں ہو تم میں تمہارے لیے گفت لے کر آئی مہرے لیے تم گفت لے کر آئیو کیا گفت ہے ٹیل می ناو پلیز مالو کیا گفت کرتا ہوں مالو 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 کیا چھپا رہی ہو ہاں 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 کتنے کی ہے دو سو روپے کی ہے ایدھا ڈیڑھ لکی وچ تو ادھر ہے ہاں اپنے گاؤں سے صرف تمہارے لیے لائی اور پوجا کروا کر لائی ہوں تاکہ تمہارا اچھا ہو کتنی فکر ہے ستھی ساویتر بھی فیل ہے یہ نہیں چاہیے پیناو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اچھا وقت آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے آ گھرڈ خالی کور ہے گھنی ہے تمہیں وچ کے پہنا ہی مجھے اپنی گھنی آدھ آ گئی گوڈ ویری گوڈ کم آن میں تمہارے لیے اتنی دور سے آئی ہوں اور تمہیں کام کی پڑی ہے مالا اب میں کیا بتا ہوں آج ڈائیمنڈ کی نیلا می ہونے جا رہی ہے تو دنیا بھر کے بڑے بڑے ڈاؤن یہاں پر آنے والے ہیں اوہو اتنی سارے ڈاؤن کے بیچ میں تم رہو گے ویسے میں کسی ڈاؤن سے کم ہوں کیا اوہو یہ کیا ٹوٹنے کی آواز آگی تمہیں کسی کی نظر نہیں لگیا نا اوکے نظر لگوا کے آتا ہوں موسیقی 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 езде پیوی اپنے چائنا Negradی ہے واو مستر عطا مستر الرسول بیو سوٹمین مستر اا دی ملین ملین گوئی اپنے گوئی اپنے گوئی اپنے ٹھیک ہے مجھے اچھا مجھے ڈاللی مجھے 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 یہ اوقات نہیں ہے دیری خیر کوئی نہیں اس میٹنگ کے لیے تھائنگس تم نے جو ڈائیمنڈ خریتا ہے وہ بہت جلد میرے پاس ہوگا حمد ہے تو ڈائیمنڈ کو بچا لے یا پھر اسے خود مجھے سوپ دے شاید تو کوئی بے وکوف ہے پتا ہے وہ کچھ ہی سیکنڈز میں میرے پاس ہوگا سچ میں دیکھ دے شیف موسیقی اور میں اسے رگوویر سنگھ کمیشنر آف پولیس نورٹ سوڑ بینگلور یا مسٹر آرڈی ہم پولیس والے ہیں ہمارے پاس تو گن ہونے ہی چاہیے وہ اس لیے کیونکہ ہماری ہمیشہ مجرموں کے ساتھ جنگ ہوتی ہی رہتی ہے لیکن ایک بزنسمن کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہونے کے بجات جان لیوہ گن مزر آ رہی ہے بہت تاج جب ہو رہا ہے مجھے گوڈ کویسچن کمیشنر آپ کی نظر تو آپ کے مہکمے کے ریکارڈ میں ہونے والے مجرموں پر ہوتی ہے لیکن ہماری نظریں ان مجرموں کے بینگ بیلنس اور اکاونٹ پر ہوتی ہیں کبھی کبار ہمیں کچھ لوگوں کو مجرموں جیسا شک ہوتا ہی ہے لیکن انہیں گرفتار کرنے کے لیے سبوتوں کی ضرورت پڑتی ہے جو آسانی سے کبھی نہیں ملتے اور اسی لیے ہمیں بھی کبھی کبار انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنے کے بعد بھی کوئی سبوت نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑنا ہی پڑتا ہے nice to meet you catch you soon آڈی یہ کمیشنر انڈیا سے یہاں کیوں آیا ہے فیلال ہمیں اس کے متعلق سوچنے کی ضرورت ہے ہم سے جو ہمارا ڈائمنڈ چورا کر لے گئی ہے اس کے بارے میں سوچیں just missed مالا مالا سونا ڈرنک لے کر آؤ کہاں رکھو مالا بھلے ہی میں اچانک آواز لگا ہوں لیکن تم اچانک سے مت آ جاؤ میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا تمہاری باڑی وائبریٹ موڈ پر کیوں ہے تم گھبرا گئے نا اسی لیے ٹینشن سے مجھے کب کبھی چھوٹ گئے میں کیا کروں یار میں ٹھا 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 کر کے شوٹ کرنی جائی رہا تھا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرا نیشانہ چوک گیا کس نے اور کون وہی کمینہ آرڈی ہاں یہ 3D تو سنا ہے یہ آرڈی کیا ہوتا ہے آہ وہ دنیا پر بوجھ ہے ایف آرڈی لیسنس سیمپل ہل بیکم ڈیٹ باڈی ہاں تم کھاموش کیوں گھڑی ہو سوڈا ڈالو چلو آہ میرا یہ سر پھٹا جا رہا ہے سر پھٹا جا رہا ہے کیا کروں میں کیا کروں سارا ڈال دیا نا آہ اور چاہیے تو دھکان سے لے آ دیوں نہیں مجھے نیٹ پینے کی آدت ہے مر گیا یہ ایتنا سٹرونگ کیوں ہے یہ کیا تھا ویسکی رم یا برینڈی پوکا کولا دل کر رہے تمہارے ساتھ اسے بھی شوٹ کر کے پھیک دو اسی لائے کو اسی لائے کو تم کوئی عقر نہیں ہے تمہاری یہ تم کیس پر چلا رہے ہو میں خود پر چلا رہا تھا آہ لیکن تم خود پر کیوں چلا رہے ہو میں کیا کروں مالا ہیرا ہاتھ میں تھا ہاتھ میں تھا ایسے جھٹ سے آیا اور جھٹ سے کوئی لے کر چلا گیا چاہا ہوگا پورے دو کروڑ روپے چلے گیا سب کتم ہو گیا سب کتم ہو گیا ایک منٹ ہاں آرے ڈی بوس بہت ہی ضروری ڈیل ہے غور سے سنو ہاں بولو نا بوس تم ابھی ہوتل تائیوان پہنچو وہاں میسٹر ونسنٹ نام کا اقادی ایک ایکسپینسیب ویپن تمہیں بریف کیس میں رکھ کر دے گا تمہیں اس بریف کیس کو سمحال کر لانا ہرے آپ فکر مت کرو بوس جیمز بانڈ کی طرح اندر جا کر خاموشی سے کام نپٹا کرو واپس لوٹاؤں گا ڈن بوس جتنا کا اتنا کرو فالتو کی ہوشیاری مت دکھاؤ جی اے آرڈی میں تمہارا بڑا بھائی ہوں ایک انٹرنیشنل ڈان ہوں کام ختم کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے جو میرے اندر ہے کوٹ کوٹ کر بھرائے چلا فون رکھو کس سے ڈانٹ پڑ رہی تھی تمہیں ڈانٹ پڑ نہیں رہی تھی میں ڈانٹ رہا تھا کسے اور کسے اسی کمینے آرڈی کو اگر اس نے میرا بھیجا اور گھومیا ہے تو اسے کے نیچ goosebumps اے آرڈی ایکس آہ آرڈی مطلب تمہارا باؤس اور آرڈی ایکس مطلب آ 작은 آرڈی ایکس کا مطلب ہاں آج آڈی ایکس کا مطلب آج آڈی کھائی مجھے ایک ضروری کام ہے میں باز میں بے Kem gold سنو 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 میں بھی ساتھ چلوں کیا آہے نہیں 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 جہاں پر جا رہا ہوں وہاں پر بہت ہی خطرہ ہے تو کیا ہوا تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کیسا اڈر اور مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ تم فائٹنگ کیسے کرتے ہو کیا کر رہی ہو اونگلی دبا رہی ہوں بس اتنی زور سے اچھا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ لیکن ایک شرط ہے گاڑی میں چلا ہوں گا تم نہیں چلا ہوگی سنو ہونگکو کا لائف سٹائل کتنا الگ ہے نا ارے وہ تو بہت ہی الگ ہے تم یہی بیٹوں میں ابھی آتا ہوں میں بھی آنگ یہ تمہارا گاؤں نہیں ہے یہ تھائی لینڈ ہے تھائی لینڈ اگر ذرا سے بھی چوک ہوئی نا تو گئے کام سے اچھا تو پھر یہاں اتنا خطرہ ہونے کے باوجود یہ لوگ اتنے بے فکر ہو کر گھوم رہے ہیں ہاں چوہا کتا ککروچ سب کچھ کھاتے ہیں یہ لوگ اب تو بھی کام کرو عجزت سے یہاں بیٹھ رو پریشان نہ ہوں گانا سنتی رو اور آئس کریم کھا ہو اکے ٹھیک ہے میسٹر ویلسون میسٹر ویلسون ایس این دی آلے اوکے ٹھیک آپ آپ کو پھر پاس اوگز مانگا کا کا موانگا ویلسون آہ آہ یہ کہاں چلی گئی لگتا یہ وہی تھی کیا ہوا تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو میں مالنی ہوں مالا تم تب سے یہیں پر تھی بلکل میں تو کافی دیر سے یہیں پتہ ہے ان لوگوں نے میری ساڑی میرے بال چوٹی سیور سب کی بہت چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے چلو یہاں سے دم تھوڑی چھوڑو اسے ہم دیکھنے کی مالنی اچھا تم یہیں پر تھی ہاں یہ ہی تھی میں کبھی تمہارے خلاف گئی ہوں کیا میں تو کوپسی ہی پر ہوں ہاں کرک کرک اچھا چلو چلتے ہیں یہاں سے یہ وہ ہے تو یہ تو ملو ہے میری سکوٹر اور وہ تو بولٹ ہے کیسے ممکن ہے بوس پل بھر میں سب کچھ ختم ہو گیا بوس ووٹ یہ کیا کہہ رہے ہو اس روز نیلا میہ میں جو ڈائیمنڈ لے گئی تھی نا بوس بوس مجھے لگتا ہے وہ اکشے کمار کی طرح ایک کھلاڑی ہے سب سے بڑا کھلاڑی انٹرنیشنل کھلاڑی وہ کھلاڑی ہے اور آپ اناڑی ہے بوس شٹ اپ میری جو پرسنل کار ہے اسے لے کر جاؤ اوکے بوس گارنٹی بوس شور بوس پتہ نہیں سارے ارجنٹ کام مجھے ہی کیوں دے دیتے ہیں ایلیکس کیا آر ڈی تُم ہی اسے ہینڈل کرو کمینے کو وقت کی ذرا بھی فکر نہیں ہے میں دھوپ میں کھڑا ہوں اور یہ کمینہ ابھی ابھی آ رہا ہے ہیلو بوس ہائے گوبیند ہو گئے نا سارے کام اتنی دھوپ میں آنے کی کی ضرورتی آرام کرتے ہیں سبے کا کام تم نے جو خراب کر دیا میں کچھ پتا کر بتا اس سے پہلے ہی وہ رفو چکر ہو گئی اب کیا کریں اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا ایک ہفتے سے گارج میں کھڑی گاڑی کی بوس کو اچانک کیا ضرورت پڑ گئی ہے تمہیں اس کے ساتھ بلاسٹ کرنے کے لیے کافی اچھا مزا کر لیتے ہیں جسے آج ہم ہندوستان بھیج رہے ہیں اس کی قیمت ہے پانس سو کروڑ کو کین ہے چاوی چاوی کہاں گئی کیا ڈھونڈ رہے ہو چاوی ہی ڈھونڈ رہے ہو شاید کار میں ہوگی سونے سے دیما کا بیلنس بگڑ جاتا ہے تم ہمارے ساتھ کیوں آ رہے ہو کار کے پاس ہی روک جاتے شکریہ بم پھڑ گیا اچھا ہوا کہ میں بچ گیا کون ہے وہ کون ہے آخر کون ہے اتنے سالوں محنت کر کے حاصل کی ہوئی ہماری شورت کو خاک کرنے والی آخر ہے کون وہ اسے تلاش کر ٹھکانے لگانا ہوگا جی کرتا ہے ساری گولیاں اس کے بھیجے میں اتار دوں یہ اتنا آسان نہیں ہے اگر تم شیر ہو تو وہ شیر نہیں ہے کیا کہاں وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے آگ کا گولا ہے ہندوستانی سرکار کا وہ بیش قیمتی ہیرہ جسے پانے کا خواب ہم دیکھ رہے تھے مگر وہ ہم سے بھی اسے اڑا لے گئی سٹیٹ پولیس نیشنل پولیس انٹرنیشنل پولیس سب کی آنکھوں میں دھول جھوکتے ہوئے بینہ کوئی سراغ چھوڑے اپنے ہر کام کو صحیح انجام دیتی ہے وہ ہر روز ایک نیا چہرہ ایک نیا ہولیا ایسے بدلتی ہے مانو انسان نہیں کوئی جن ہو چھوڑے چھوڑے ڈی نیشنل تھیف ہندوستان میں چوری کرنے کے لیے منصوبہ ہم نے بنایا اور بازی مار لے گئی وہ بڑھ کیے ہوئے ہیرے کو بھی ایک کھلاڑی کی طرف وہ اڑا کر لے گئی اوکے چلو کوئی بات نہیں سب سے قیمتی ہتھیار پر بھی اس نے ہم سے پہلے ہاتھ مار لیا ان سب ہی کاموں کے پیچھے اسے ہی فائدہ ہوا ہے لیکن پانچ سو کروڑ کی کوکین سے بھری کار کو اڑا کر اسے کیا حاصل ہو گیا اگر وہ چور ہوتی تو وہ اس مال کو چُراتی اور اگر اس میں اس کا فائدہ ہی نہیں تھا تو اس نے ہمارا نقصان کیوں کیا رگوویر سنگھ بن فیکگویر سو کروڑ کی بیسین کام جز نے کامeousنر کے پاکruktورا وہیییہ کامیشنر لیا ہے یک پھر ہمارے لیا ہے لائے آپ کا دستان کے سفرibility جا înکوات specifics ہے ورگویر آپ اپا تو报ی شخصوں کی پاکونک اس کو چاہر ملکت LM کے فائدہ انفرچنیتی موسٹ وانٹید تھیف اس آنسو یہاں ویری کلیبا ہم؟ آفیسرز شو دیکھا نا؟ ڈیڈو انجوائی؟ شیم شرم آنی چی آپ کو کیا کچھ نہیں ہو رہا اس ملک میں؟ اور آپ لوگ اپنے آنکھ ناک کان سب بند کر کے بیٹھے ہیں کچھ دکھائی نہیں دیر آپ کو اور اس کے زیبدار آپ لوگ ہی ہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے ایک شہر سے دوسرے شہر ایک راجے سے دوسرے راج میں آپ کی آنکھوں میں دھول جھوکنے والے چھوڑ اب ویدیشی ملک میں اپنا کارنامہ دکھانے کے تیاری کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے now we should challenge and you all should be alert on her ہر جگہ security سخت کر دیں وہ کسی بھی حال میں بچنے نہیں چاہیے موسیقی موسیقی شہر leagues مشکل موسیقی کے literally انتظار اسے تلاش کر کے ہمیں ختم کرنا ہوگا گرنے کا دل کر رہا تھا مالینی کے ساتھ اپنی دنیا میں کھویا ہوا تھا بس مالینی کے ساتھ میری شادی ابھی ہونے ہی والی تھی کہ تم نے بھونگا بجا کر میرا سپنا توڑ دیا میرا ہارٹ فیل ہو جاتا بہنس درنے کی ضرورت نہیں کچھ نہیں ہوگا وہ کیسے بوس میں بول رہا ہوں نا چاروں طرف دیکھ صرف سمندر نظر آ رہا ہے ایسے میں کوئی ہم تک نہیں پہنچ سکتا لگتا ہے آپ کو پتہ نہیں وہ کہیں پر بھی پہنچ سکتی ہے کیا بولا نہیں نہیں کچھ نہیں بہت سپس گئے شوٹ ہر شوٹ ہر میک اگر جان بچانی ہے نا تو زیادہ بہادر بننے کی ضرورت نہیں ہے بوس بچا اے بوائس کچھ ہر موسیقا این بد sessions ایسے پکڑ اور چلا یہ پتہ نہیں کس طرف گھومانا ہے مجھے ہی ہے یہ تو بالکل میرے مالا جیسے ہی لگ رہی ہے اینڈ سب اینڈ سب میں نمشکار کر رہا ہوں کہاں جاؤں اس طرف گھوماؤں کی اس طرف مجھے 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 ہمارے دودھ کی دائی بن گئی ہے ہاں ہمارے دودھ کی دائی بن گئی ہے ہاں اس لئے میں سو رہی تھی تمہیں بہار گئی تھی کیا تمہارے بینے میں کہاں جاؤں گی بلکل صحیح بیچاری تم کتنی اچھی ہو ویسا میں تمہارے لیے کچھ لے کے آیا ہوں سچ ہونگ کام کی چوکلیٹ لائے ہو کیا یہ اتنی موٹی ہے پھر بھی اس کو چوکلیٹ چاہیے موڈن ڈریس شرماتے نہیں ہیں تم پر بہت جچے گا نہیں نہیں مجھے یہ بہن میں شرماتی ہے کل جب ہم دونوں کی شادی ہو جائے گی نا اس کے بعد گاہوں گھومنے کا دل کرے گا تو ان کپڑوں میں تم بائک پر نہیں بیٹھ پاؤ گی نا اس لئے ابھی سے اس کے ادھے ڈال لو یہ کپڑیں مجھ پر جچیں گے کیا وہ ہی تو دیکھنے کے لیے میں بیچہ ہوں رہا ہوں جلدی کرو نا بدماش یہ وہ ہو سکتی ہے کیا لیکن وہ تو چائنیز فلم کی طرح تر 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 کر کر شوٹ کر رہی تھی سوچتا ہوں تو سانسیں روک جاتی ہیں اس کے آنے سے پہلے پانی پی لیتا ہوں کالو میک اپسورت لگ رہی ہو نا ایسی کیا دیکھ رہا ہوں مجھے شاہر مہ رہی ہے میچ کیوں نہیں ہو رہا ہے نی نی وہ کچھ بھی میچ نہیں ہو رہا ہے اس کے لئے ایک منٹ آرے نی 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 ایسے ڈروں مت ڈروں مت ڈروں مت ڈروں مت ابھینا میں تمہاری صرف ایک فوٹو نکالتا ہوں موچ جانوں ممینٹ یہ کیا اسے ہاتھ میں پکڑ کر بھجان گا رہی ہے ایسے نہیں پکڑتے ایک منٹا لاؤنا دکھاتا ہوں ایسے ایسے فوکس کیوں نہیں کر پا رہا ہوں کیا ہوا کالو ایک مندہ مالا کالو تم یہاں سے ہیلی تو نہیں نا میں تو کب سے یہی کھڑی ہوں میری نظر کا دھوکہ ہے نہیں تمہوں نہیں ہوں کالو بابرے مالا اپنے کالو کو گن دکھاؤ گی یہ کیا کالو میں تے تمہیں گن دے رہی تھی تم یہ کیا کہہ رہ ہو تم گن دے رہی تھی کیا آجاو آجاو جا مجھے سے دوری رکھو مجھے ڈر لگتا ہے میں لے کر آتی ہوں یہ میرا وہم ہے اے آرڈی تیرا تو ڈائیمنڈ گیا تیرا رائٹ ہینڈ بھی گیا پتہ نہیں کس کی بارت نکلے گی ہلو ہائے برو ہاو آئیو ایکسلنٹ ریلاکسد ہائے برو ہائے 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 ہاں کھی ہائی آجا مجھے اس کے لئے مجھے 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 بردہ بردہ شادی کے لئے راضی ہے ایسا کہہ کر ہمارے ساتھ کھیل رہی تھی اور دوسرے ملک میں بھاگنے کا منصوبہ تھا اس کا گلہ کاٹ کر پھینکنے کی سوچ رہے تھے مگر یہ تمہاری جان ہے اسی لئے یہاں اٹھا کر لیا ہے لیٹس سٹارٹ دا پاری لیٹس سٹارٹ دا پھینکنے کی سوچ رہے تھے 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 موسیقی موسیقی جو حوالی ہمی بردن آیسی بابی جو معیر آبی تو باقی سکنس سکنس بابی باردن بابی بائی بایی لکھگی تایی جو جسی سے پرڈی دنس میری خلال جنوب ہم سا ملک کرتے ہیں ہم سا ملک کریں پر ایسی ملک کریں اگر 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 کچھ باش اس جنوب بردہ ایم ملک کری ملک کرتا نرے لئے ہم پرید ہم سا ملک کریں ساید جسی سے اگر اگر babys اگر اگر خوشی میں پریاد اگر اگر ہم دنس کا نوٹنکی بھی بہت اچھی کرتے ہو تو کیا ہے یہ بولو کیا ہے یہ تو کیمرا کس کے لیے کام کرتا ہے تو آر ایڈی بوس کے لیے چھوٹ بات بول یہ کیا ہے بے یہاں پر بال نہیں اکتے بوس آر ایڈی بوس کے لیے کام کرتا ہوں اس لیے بلٹ اپ کے لیے لگایا ہے بوس بتا کس کے لیے مکبر ہی کر رہا ہے تو مالک کی قسم میں کسی اور کے لیے کام نہیں کرتا ہوں بوس تو پھر یہ سب کہاں سے آیا ہے اس چائنا مال سے میرا کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے بوس کل کچھ نچان کرنے کی بجائے تو آگ کو ہوا کیوں دے رہا ہے بہے مجھے مروہ کی رہے گا کیا بھاس اللہ اس چینگ کے لیے اس مجھے آورا کیا کام نہیں ہے بس کسی اور مالے ایڈی بہت ہوگی ہے مالته ایڈی بہت ہی ہے ملت کچھ ہی ہے ہنا چھاہی ہے میں اس سے شادی کروں گا آپ کو بھی بھلا ہوں گا اس لڑکی کو یہاں بوگا بوس وہ آبارا لڑکی ہیں بچہ نہیں ہے کھاندھا لڑکی ہیں ایسا اسے یہاں جتا کیا رہا ہزتا کر بولا نائی پڑے گا پھون دو اسے لے یہ بولا تھا کول کر بولا نمبر کیوں نہیں دیکھ رہا ہے یہ کیا ہی تو کھنٹ چنے مرے ہلو ہلو مالا مالا باسکیٹ بول مالو ٹینیز بولا پتہ میں کون سا بول دلو مالا میں نے تمہارے لی جو ڈریس لی ہے نا اسے دیکھ کر کون سا ڈیزائنر ہے کس نے بنایا ہے بار بار سوال پوچھے جانے اس لیے میں نے خوش ہو کر وہ مالینی ایر نے بنایا ہے ایسا کہے دیا تو سب لوگ تم سے فوراں ملنا چاہتے ہیں سچ میں ہم آ رہی آنا oke دبل مانا چاہم چاہم ہم ہم رہی آ اہم خوب یہ تو کوئی دوسری آئی ہے رہے شوٹ ہو آرے نہیں بوس کسی کو شوٹ کیوں کر رہے ہو ایسا مات کرو بوس شوٹ ہو بوس یہ وہ لڑکی نہیں ہے بوس آرے چینہوالے کچھ بولنا ہے is it her no sir hey stop پلیز 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 نہیں گوویندا آرے یہ کیا مصیبت ہے کون ہو تم میں مالینی آئیر ہوں بھول گئے کیا وہ مالینی آئیر کوئی اور دی اور یہ کوئی اور ہے اس نے مجھے بند کر کے رکھا تھا بند کر کے رکھا تھا کبھی یہ دیکھیں آپ میں اور آپ کی دادی دادی نے ہی مجھے یہ فوٹو دی تھی میں آپ کی ہی مالینی آئیر ایسا بس میرے مالنی ایر وہ دیوپلیٹ ہے ای 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 مجھے 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 ای 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 سامنے والی بیلڈنگ میں ہی ہوں اگر مرد ہو تو سامنا کرو کس بیلڈنگ میں ہو میرے سامنے تو بہت ساری بیلڈنگز ہیں کونسی بیلڈنگ میں ہو تم اگر ملاقات کی اتنی ہی تڑپ ہے تو تم خود ہی مجھ تک پہنچ جاؤ گے وہ سامنے والی بیلڈنگ میں ہے شوٹ ہا شوٹ ہا شوٹ ہا شوٹ ہا شوٹ بچ گئے بچ گگے obi موسیقا 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 اے برو ابھی تک پارٹی ختم نہیں ہوئی کیا اے بے وکوف تمہاری دی ہوئی پارٹی ختم ہوئے سالوں ہو گئے اب تو پارٹی میری طرف سے شروع ہوگی اے اے یہ موبائل تیرے پاس کیسے اے یہ موبائل میرے پاس کب آیا کیسے آیا اس کی فکر مت کر اس کی موت کیسے ہوگی اس کی فکر کر اے لسن 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 ٹو می اسے ٹچ بھی مت کرنا میں تمہیں تمہاری مومانگی چیز دینے کو تیار ہوں جو بہت ہی ماسوم ہے ہاں ماسوم ہے ماسوم ہے اس لیے اب تک اس نے اتنے سارے ماسوموں کو موت کی گھاٹ اتارا ہے آج اس سے بھی موت کی گھاٹ اتارنا ہوگا ہاں ہے لسن میرا ایک ہی بھائی ہے پلیز اسے کچھ مت کرنا وہ میری جان ہے مطلب دوسروں کی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے تجھے ہے کون ہو کون ہو تم کون ہو تم ہم نے تمہارا کیا بھی گھاڑا ہے جو ہمارے پیچھے پڑی ہو آخر مجھ سے دشمنی کیا ہے تیری اور میری بیس سال پرانی دشمنی ہے آڈی اور رام داس کب وہ مازا ہے کبہ دی 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 اس کو کمزور سمجھاتا پر یہ تو پوری شیر نہیں ہے بھائی اسے چھوڑنا نی ہے حوشہ رویا کبہ دی کبہ دی کبہ دی کبہ دی یہ پیسے میں شام بھائی کو جا کر دوں گا تو میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی سر آپ کے پیسے گیر گئے میری پیسے یہاں کیسے گر ہے چلو چلو جلدی بھاگو بھاگو ارے 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 میرے پیسے چور چور پولیس ایک سو بہتر ماملے اب بھی پینڈنگ ہے شرم نہیں آتی اتنے دنوں میں ایک کیس تک سولو نہیں کیا پر ایسا کیوں ہوا سر میں نے بھی شکایت درج کی ہے تینکیو ون سیونٹی تھری تو اس پولیس سٹیشن میں آ کر مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمیں کسی جنگل راج میں بھیج دیا گیا اے تم باہر جا کر دیکھو کتنے بائکس اور سائیکل پڑی ہوئی ہیں اے اور تم اسی وقت جا کر وہاں باہر کھڑی گاڑیوں کو اے اسے تم اپنی سرکاری پرائیمری سکول سمجھ کر اندر چلے آئے کیا سر یہ بیگ سر 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 یہ بیگ میرا ہے سر میں نے اسی بیگ کی چوری کی شکایت درج کی تھی اس میں چالیس ہزار روپے ہیں اے سر چیک ٹھیک ہے سر بیٹا یہ بیگ آپ کو کہاں سے ملا کسی نے دیا کس نے دیا پولیس آئے بھاگو 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 پولیس آئے بھاگو 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 اے شام اتھارا اے یہ بیگ اپنے پاس رکھ لے شام کو گراؤن میں آکے ترے سے لوں گا میں نہیں رکھ سکتا کیوں میری دیدی چلائے گی یہ بیگ لے گا تو دیدی صرف چلائے گی اگر نہیں لے گا تو ہم تر کو پیٹیں گے رکھ لے شام ان بدماش لڑکوں کے ساتھ تُم کبھی بات بھی مت کرنا سمجھ گئے نا وہ بہت برے ہیں ان سے دور ہی رہنا کیا بات ہے سر آپ میرے بھائی کو یہاں کیوں لے کر آئے ہیں میں خود ہی آئے تھا دیدی سر یہ ہی میری دیدی ہے اچھا ہے آج تمہارے بھائی نے بہت اچھا کام کیا ہے کہاں رہتے ہو ریلوے ٹریک کی قریب جو جھوپڑی ہے نا وہیں میں اور میرا بھائی ہم دونوں ہی ہیں ہمارا اور کوئی نہیں ہے سر ہمارے ماں باب ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے اے سنو بیٹا یہاں یہاں اپنا خیال رکھنا ہمیں کم سے کم آج کیس نمبر 173 تو سول ہوا ٹی وی ٹی وی کرتے کرتے کہ تم نے اتنی دیر لگا دی اب دیکھو کالنی کا کوئی بھی بچہ نہیں ہے سب گھر چلے گئے فکرہ مت کرو دیدی ہم لوگ روز اسی راستے سے جاتے ہیں دیدی کمار کے گھر والے ٹی وی لینے والے ہیں میں آئندہ سے وہیں ٹی وی دیکھوں گا میں نے تُس سے کہا تھا کہ شام کو گراؤن میں آکر تُس سے بیگ لے لوں گا مگر تُو نے پولیس ٹیشن جا کے اس بیگ کو دے دیا تیرے اتنی ہمت خود کو بڑا سمجھدار سمجھتا ہے یہ اس کے جتنی عقل تم لوگوں میں نہیں ہیں یہ کہہ کر انسپیکٹر نے مجھے پیٹا کیوں بے خود کو بڑا سمجھدار سمجھتا ہے اے چھوٹے بھائی پہ ہاتھ اٹھانے سے بہن کو زیادہ بورا لگتا ہے کبڑڈی گراؤن میں دیکھا نہیں کیا آج اسے اصلی کبڑڈی سکھاتے ہیں بان دو اسے یہاں پر شام تم یہاں سے بھاگ جاؤ شام چلے جاؤ یہاں سے یہ سب تمہیں میری طرح ماریں گے شام چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ یہاں سے شام میری چیز پر بند کرو شام تم ان سے بچ کرو یہاں سے چلے جاؤ یہاں تُس کو ماریں گے بڑنا نہیں اس کو شام بڑنا نہیں شام پلیس کے پاس جائے گا شام کی چھوڑ تو میری بھائی کو شام کی شام کی شام کی شام کی شام کی شام چلے جاؤ یہاں سے شام چلے جاؤ شام چلے جاؤ شام 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 میرے لیے میری پوری دنیا میرا بھائی تھا اسے میں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتی تھی اس کے جانے کے بعد میں بے جانسی ہو گئی اسے چوٹ پہنچتی تو میرا کھلیچہ کام جاتا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آتا تھا جو میری زندگی تھا مجھے جان سے پیارا تھا اس بھائی کو تڑپا تڑپا کر بڑی بے رہنی سے تم لوگوں نے مار ڈالا دیدی دیکھو میرے بھائی کو بخش دو جو ہونا تھا ہو گیا میں اپنی غلطی مانتا ہوں میرے بھائی کو بخش دو پلیز اب تو اسے بھگوان بھی نہیں بچا سکتا ویرہ کچھ مت کرنا اسے کچھ مت کرنا مجھے نای موسیقا اے بھائی 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 ہے 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 اے ہے ہے موسیقی آڈی مجھنڈرکان شندے بولنا ہوں تمہارے بھائی کی موت کے بارے میں جان کے بہت افسوس ہونا اب کیا کر سکتے ہیں ارے ہاں الیکشن بھی نزدیک آگئے ہیں ہمارے پیسوں کا کیا ہوا آرڈی کمینے فون راک موسیقی ہماری شرکا لاتو این کچھ ہم ہماریتا در ملک دیکھا جائے تو میری زندگی میں بے حساب دشمن ہے بٹیو آر ڈیفرینڈ ثابت کر دیا تمہیں اسی لئے آئی کانٹ فیسیو ایک جنگل میں ایک اہی شیر ہوتا ہے اور شیر سے زیادہ شیر نہیں طاقتور ہوتی ہے یہ بات تمہیں ثابت کر دیا ہار کسے کہتے ہیں یہ تم نے دکھایا اینیویز مجھے یہاں بلانے کا مقصد کیا ہے تمہارا میں تم سے مقابلہ نہیں کر سکتا میں نے طاقت کا استعمال کیا اور تم نے طاقت کے ساتھ دماغ کا عورت کی سوچ مرد سے آگے ہوتی ہے تم نے ثابت کر دیا میری شہرت کو مٹی میں ملا کر مجھے پوری طرف برباد کر دیا میری زندگی میں جو عزیز تھا میرے کلوتے بھائی جو کو تم نے مار ڈالا ظاہر ہے میں نے تمہارے بھائی کو مارا اور تم نے میرے بھائی کو سو ہیر اینڈز دہ ہولی شو ناو 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 مرے ایک سو بیس کاروڑ تمہارے ہم ہم موسیقی 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 جس کی روح آپ اٹھے موسیقی موسیقی یہی یہ بیچاری بہت تھک چکی ہے اسے ہمیشہ کے لیے سکون دے دو پھینک دو اسے کھائی میں موسیقی 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 اوہ اوہ ایسا 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 وہ فامولا ہمیں چاہیے لئے لئے اوہ گا گا ہی 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 کمیشنر مجھ سے ٹکرانے کا انجام دیکھا تُنے تم میں سے کوئی نہ بچے گا اب پورے تین سو کروڑ کا نقصان کیا ہے اس ویرہ نے جو مجھ سے دھوکہ کرتا ہے وہ زندہ نہیں بچتا اس کی لاش کھائی میں تہر رہی ہوگی میں چاہوں تو تجھے ابھی مار سکتا ہوں لیکن میں ایسا نہیں کروں گا جو کی تیری موت کسی اور دن لکھی ہے میرے بارے میں اور ویرہ کے بارے میں تم سب کچھ جانتے ہو اسی لئے چوبیس گھنٹے کے اندر اس کنٹینر کی تلاش کر میرے حوالے کر دو وہ اسے تو سب کی قسمت اوپر والا لکھتا ہے پر تم سب کی قسمت میں لکھوں گا اور اسے کوئی نہیں بدل سکتا اے کمیشنر میرا کام نہیں ہوا تو پتا ہے کیا ہوگا پورے شہر میں میں آڈی اچ بچھا دوں گا چوبیس گھنٹے سے اگر ایک سکنڈ بھی زاوا ہوا تو پورا شہر قبرستان میں بدل جائے گا اے ہمت ہے تو بچا لو بھائی جلدی لے کر آنا کھول ملا کے کتنے لوگ مارے گا کمیشنر پچ یہ سلسلہ جلد ختم ہونا چاہیے یہ تو شکر ہے کہ میری کرسی محفوظ ہے اور پارٹی بھی محفوظ ہے اور کتنے دین چاہیے تمہیں وہ جو وقت دے رہا ہے اس سے دس منٹ پہلے ہی جگہ جگہ دھماکے کا نمونہ پیش کر رہا ہے دیکھو الیکشن نزدیک آ رہے ہیں جو بھی اس کی فرمائش ہے اسے جلد سے پورا کر کے قصے کو ختم کرو ہمارے حال پر رحم کرو اور ہماری پارٹی کی عزت رکھ لو کمیشنر سر with full force آپ دیکھتے رہیے لیکن لیکن کیا آپ بے فکر ہیں سر کمیشنر تمہارا درجہ کیا ہے یہ بات تو ہمیں نہیں پتا ہے لیکن اگر تم نے جلدی سے ہمارا یہ کام کر دیا نا تو سب سے اعلیٰ مقام پہ تمہیں بیٹھا دیں گے تم جو چاہوگے وہ تمہارے قدموں میں ہوگا وہ جو بھی مانگ رہا ہے اسے تلاش کر کے دے دو اور اپنا بھی کلیاڑ کر لو ہاں سر یہاں اگر سرچ کرے گے تو اس کے باڈی مل جائے گی تم وہیں رکھو میں آ رہا ہوں یا سر موسیقی اے اے رکجو رکجو کہا بھاگ رہے ہو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں رکجو آرڈر آرڈر اپرادی کرن نے جان بوس کر قتل نہیں کیا یہ جانتے ہوئے بھی پولیس والوں کے بیان کے مطابق کرن نے جو کیا وہ قانون کی نظر میں ایک بڑا جرم ہے اسی لیے تمام گواہ اور سبوتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ عدالت اپرادی کرن کو IPC سیکشن 309 کے تحت سات سال کی سزا سناتے ہوئے بال سدھار گرے میں بھیجنے کا حکم دیتی ہے اپرادی کرن کا کوئی بھی رشتہ دار نہ ہونے کی وجہ سے سزا ختم ہونے پر اسے حکومت کے ذریعے ضروری سہولیہ دی جائے گی یہ اس عدالت کا فیصلہ ہے excuse me your honor sorry for the interruption میں اس لڑکی کی پرورش کا زمہ لیتا ہوں میری عدالت سے یہ درخواست ہے کہ اس کی اجازت دی جائے کوٹیز ارجن سیونی ایز سات سال کی سزا ملی ہے دل چھوٹا مت کرنا ان سات سالوں کو اپنا امتحان سمجھ کر جینا پیٹا ہمارے ساتھ قدم آگے بڑھاؤ تمہارے اندر جنون ہے ہمت ہے تمہاری آنکھوں میں انگارے ہیں آج کے بعد ہم لوگ ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں گے سر ہاں ہاں چلتے ہیں بہتر آئیے کمیشنر صاحب آئیے میں آپ کو فون کرنے ہی والا تھا کیا بات ہے آپ کے کاموشی کی وجہ ہے سر آپ کا کہنا سہی ہے ایک انسان کو سکون کے ساتھ زندگی جینے کے لیے روز روز مرنے کی بجائے ایک ہی روز کوشش کرنی چاہیے پھر چاہے موت بھی کیوں نہ آ جائے زندگی سکون سے گزری یہ زیادہ ضروری ہے اس روز آپ ہی نے کہا تھا نا یہ کلیوک چل رہا ہے دھوکھا تنگا بے ایمانی انہی کا وقت چل رہا ہے بی پوزیٹیو نہیں بی نیگٹیو اگر ہمیں جینا ہے تو سر جھکانا بھی آنا چاہیے اور سر کلم کرنا بھی پھر چاہے کسی کا مکان جلتا ہے تو جلے پر خود کا محفوظ ہونا چاہیے گھوم پھر کے میرے راستے پہ آئے گئے نا دیکھو کمیشنر کرن کون ہے کیا ہے تم نے اسے تعلیم یافتہ بنایا اس کی پرورشت کی اسے بہت بڑا اپسر بنایا یہ سب تو گزری ہوئی باتیں ہیں وہ تمہاری کوئی اپنی بیٹی تو ہے نہیں بولو بیڑا گھر کھو گیا سب ختم اے کمیشنر آج کے بعد عوام کی طرف ہاتھ بڑھانے کے بجائے میرا ساتھ دو حکومتی تنخواہ پہ ملازمت کرنا ہی بیکار ہے حال تمہیں قدہ مستوری کر کے کیا فائدہ تمہیں محنت کا کون سا فل ملا اور نہ ہی تمہیں اپنا کوئی حق ملا ہے پیسہ ہے تو دوستی ہے پانچ کروڑ روپے دیں گے سر وہ کافی نہیں ہے اتنا کافی نہیں ہے شیر کے موہ میں خون لگ جائے تو وہ خاموش بیٹھے گا دس کروڑ دیں گے یہ کیا بول رہے ہیں سر اچھا ٹھیک ہے بھائی پاندرہ کروڑ پاندرہ کروڑ پاندرہ کروڑ پاندرہ کروڑ پاندرہ کروڑ پاندرہ کروڑ یہ بات بلکل سچ ہے کہ پیسوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ایک اماندار کمیشنر کو کمیشن ایجنٹ بنا کر رکھ دیا اس نے آپ کو فکر کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کل سبے آپ کی آنکھ کھلنے سے پہلے ہی آپ کے پاندرہ کروڑ آپ کے گھر پر پہنچ جائیں گے شہر سے پچاس کلومیٹر دور ہارس کوڑ کے پاس نندی گوڑی نام کی ایک جگہ پر وہ سامنے ہیلو ہارڈی ہم ہیپی نیوز کیا بات ہے تمہارا منصوبہ تھا نا شہر میں بم دھما کے کرنے کا اسے بھولیا ہے وہ کنٹینر کہاں پہ رکھا ہوا ہے کمیشنر نے ہمیں بتا دیا ایتنے دینوں تک بھگ انصاف اور ایمان کا راگل آپنے والا آج میرے پہروں پہ گر کے میری ہی تاریش پہ لگا ہے اب تو وہ ہمارا بندہ ہو گیا شہر شہر ویسے کنٹینر ہے کار نند گوڑی میں آہ اے نند گوڑی چلو موسیقی تو مویتا کسی ندہ ہو کنٹینر زالیموں کا خاتمہ کرنا اسے جڑ سے مٹانے سے پہلے حق اور نا حق کا فیصلہ ہوتا ہی ہے آپ کو اور آڈی کو رنگی ہاتھ پکڑ کر اندر کروانا تھا اس لئے ہم نے یہ سارا کھیل کھیل آہ سر آپ تو کمال کا کھیل کھیلتے ہیں ہمارے گاؤں میں سانڈ سے مقابلہ کرنے کا جو کھیل ہوتا تھا نا آپ نے تو اس سے بھی خطرنا کہ یہ کھیل بنواری دھوکے باز دھوکے باز کون ہے دھوکے باز تم ہو دھوکے باز جو راجہ ہوتا ہے جو راج نیتا ہوتا ہے وہ جنتا کی سیوہ کرنے کے لئے ہوتا ہے اپنی سیوہ کروانے کے لئے نہیں ہوتا آج بھی ایسے کتنے گاؤں ہیں جہاں پر بجلی نہیں ہے لیکن آپ کے بنگلے کے چپے چپے پر دن رات بجلی جل رہی ہے کتنے ایسے گاؤں ہیں جہاں بچوں کے لئے سکول نہیں ہے لیکن آپ کے بچے فوراں میں پڑھائی کرتے ہیں گریبوں کے بچے سیما پر پہرے داری کرتے ہیں لیکن آپ جیسوں کے بچے دیش کو لوٹتے ہیں ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے پیروں میں چپل تک نہیں سر پر چھت نہیں ہے ایسے لوگوں کو چھت دینا تو دور کی بات ہے آپ لوگ تو ان کے پاس جو ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں یہاں تک کہ ان کے مو سے ان کا نیوالہ تک چھین لیتے ہیں تپتی دھوپ بھی تھنڈی ہو جاتی ہے آنڈھی توفان بھی تھم جاتا ہے بنجر زمین میں اناج پیدا ہو جاتا ہے بدکسمت بھی قسمت والا بن جاتا ہے جھوٹا انسان بھی سچا بن جاتا ہے ٹاکو بھی ذردار بن جاتا ہے صرف اتنا ہی نہیں ایک بازارو عورت بھی سدھر جاتی ہے لیکن برائیوں کی ذریعت چھائیوں کی حفاظت کرنے والے آپ جیسے نیچ لوگ کبھی بھی نہیں بدلتے لیکن ایک بات سمجھ لیجئے اس ہندوستان کی زمین پر دیش کے لیے جان قربان کرنے والے ہمارے جیسے بہت سے جاواز ابھی بھی زندہ ہیں آج نہیں تو کل وہ اس دیش کی باغ دور اپنے ہاتھ میں ضرور لے لیں گے ایمانداری وفاداری تہزیب تمیز اس بات کے لیے مشہور ہمارا ملک ایک دن تجھ جیسی گندگی کو مٹا کر آسمان کی بلندی چھوئے گا اگر ہم لوگ اپنے ہی گھر کو اس طرح لوٹتے رہیں گے اور انسان ہی شیطان بن جائے تو اس ملک کی غریبی کبھی نہیں مٹے گی لیکن مرتے دم تک اس مہکمے میں ہمارے جیسے ایماندار آفیسر آنکھو پر پٹی نہیں باندھیں گے تمہارے جیسے سوارت ہی لالچی بہت سے راجنطہ دیکھے ہیں میں نے جو اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے سلاکھوں کے پیچھے رو رو کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں تم بھی انہی کے پاس جانے والے ہو گزار رہے ہیں گزار رہے ہیں موسیقی 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 اے موت کو مات دے کر آگئی یعنی تُو کوئی عام انسان نہیں ہے لیکن آج میں تجھے اپنے ہاتھوں سے مار کر تیرا مقبرہ بناوں گا ساتن کر دو اسے موسیقی 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 ایک ہی سیاست ایک ہی ملک ایک ہی گاؤں ایک ہی بستی میں پرورش ہونے کے بعد بھی ہم دونوں میں کتنا فرق ہے جھگی جھوپڑیوں میں ہمیشہ تجھ جیسے سپولے پیدا نہیں ہوتے ہم جیسے سپیرے بھی پیدا ہوتے ہیں ہماری زندگی ہمارا فرض ہماری خوشی صرف ہمارا ملک ہے اور آخری سانس تک اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑیں گے چنتا کی بھلائی کے لیے ہم کسی بھی حد تک جائیں گے تو اس بات کو نہیں سمجھے گا جو اپنی ماں کو نہیں پہچانتا اسے جینے کا کوئی حق نہیں تو جیسے شیطان کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے چاہیے گریب کی گھر میں پیدا ہونا یہ ہماری غلطی نہیں لیکن گریب کی موت مرنا یہ ہماری غلطی ہے لیکن اپنی گریبی مٹانے کے لیے اگر دیش کو لوٹو گے تو ہم چوب نہیں رہیں گے آج تجھے ایسی موت دوں گی کہ آگے کوئی ایسی ہمت نہ کرے have a nice death آج آفیسر میرا دیوی نے شہر میں جالی نوٹوں کا کاروبار کرنے والے شیطانوں کا خاتمہ کر دیا ہے اور انٹرنیشنل لیول پر چلنے والے جالی نوٹوں کو چلانے والے اس گروہ میں ہم منسٹر بھی شامین ہیں اور جو بھی لوگ اس کالے کاروبار میں شامل تھے انہیں بھی دھرد بوچ لیا ہے آفیسر میرا دیوی کی وجہ سے پوری ریاست میں خوشیاں لوٹ آئی ہیں پوری ریاست میرا دیوی کو سلام کر دی ہیں ہمارے ملک ہندوستان کی کئی لڑکیوں نے تاریخ لکھی ہے اور آج انہی تاریخ کے پننوں میں ایک اور نام شامل ہو گیا ہے برا کرن اور برا کرن ہمانی شامل ہمانے محانے دیو او مالا ہمانے 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 دیو ساید نویورک ایسا ہمانے بلک میرا ملک کو تمہاری ضرورت ہے بائی